یہ ان بھائی لوگوں کے لئے سوالیاں نشان ہیں میری طرف سے اب سوال ہے کہ جو بلال کو کہہ رہے تھے کہ ہم ڈرامے بازی کر رہے ہیں تو آپ خود ہی جان لیں کہ کون ڈرامے باز تھا کس کی عزت پر فرق پڑا کون جھوٹا ثابت ہوا کون سچا ثابت ہوا دوستو ہمیں ایک ڈرامٹائز چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کا اتنا پیار ہے میں ایک بیکار سی ویڈیو جو میری نظر میں ہوتا ہے اتنی کارامت نہیں اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور تینکیو ادا کرتے ہیں مطلب اپریشیڈ کرتے ہیں اس لئے افضائی کرتے ہیں تو میرے لئے تو بھائی آپ لوگ پلکو پر ہیں میں اپنے سبسکرائبر کو پلکو پر بٹھا کے رکھتا ہوں اور اس میں جو گندے کمیٹس لکھ دیتے ہیں جس کو نیگٹیف کمیٹس کہتے ہیں میں ان پر بھی یقین کروں ان کے کمیٹس بھی ریموو نہیں کرتا پڑے رہن دیتا ہوں کیونکہ دنیا ہے دنیا میں اچھے برے اچھائی برائی ہمیشہ سے چلتی آئی ہے مگر کوشش میری یہ ہوتی ہے جو مجھے نیگٹیف کمیٹس کر رہا ہے جو مجھ سے نراز ہے جو میری برائیاں کرتا ہے میری کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا اچھا کام کروں کہ وہی بندہ پھر وہی کمیٹس جو اچھائی میں کرے تو مزہ تب ہے مزہ اس میں نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی نیگٹیف کمیٹس کر رہا اس کے کمیٹس کو ریموف کریں یا آگے جائیں نہیں مزہ اس میں ہے کہ اس نیگٹیف مائنڈ کو اس کے دل میں جگہ بنایا اس کے دماغ میں جگہ بنایا محبت پیدا کریں اور وہ اچھے کمیٹس کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس میں جیت سمجھتا ہوں میں اپنی السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک خٹک آپ دیکھ رہے ہیں میرے ریوٹیپ چینل ایم بی اے مشتاک بٹ سکیڈ بھی اور میرے ساتھ موجود ہیں بلال ہر دل عزیز اسے میں نے ریکویسٹ کری پھر ہر وقت ریکویسٹ ہی کرتا رہتا ہوں اسے میں نے ریکویسٹ کری کہ بھائی آجا فولڈنگ کیج دلات ہو دیئے اس کو اسٹالیشن بھی کر لے کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیریانس تھا میں نے کبھی اسٹال نہیں کیا فولڈنگ کیج اس نے ابھی جو سبسکرائبر میرے سبسکرائبر اور اس کے اپنے سبسکرائبر ان کو اس نے دلوائے ہیں کیجز ان کی ویڈیو آبیلیبل ہیں سیٹ اپ لگا کے دیا ہے تو پریکٹس میں بھی تھے اور اس سے پہلے بھی کر چکے تو میں نے کہا آج ہے ٹائم ویسے ہمارے پاس کم ہوتا ہے یہ بھی جوب کرتا ہے میں بھی جوب کرتا ہوں گرگرستی بھی دیکھتے ہیں پرندے بھی دیکھتے ہیں دنیا داری بھی دوستی آری بھی جو بھی ہے فیملی فیملی سب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت چھوٹ چھوٹ ٹائم ہوتا ہے تو ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں تو اگر میں بھی کرتا تو ظاہر ہے وہ ٹانگ کے مانگ کے توڑتا رہتا تیڑا میڑا کرتا تو ایک ایکسپیرینس تھا ٹھیک ہے یہ گائیڈ لائن دیرہا دور میں کرتا جا رہتا تو اسٹال ہم نے دیکھے یہ کر لیا ہے یہ کر لیا ہے بے فکر رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو دیکھے گی ویڈیو بنا چکے ہیں ہم سامنے اس لیے آئے ہیں کہ ہم بتا دیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے جس کے ٹاپک کام کا ہو جسے لگے یار مجھے آج کوئی سیکھنے کو ملے گا تو وہ اس ویڈیو پہ چلتا جائے گا ہمارے ساتھ جس کو لگے گا کہ یار بیکار ہے تو وہ اسکپ کر دے گا اس لیے ہم سامنے آگے پہلے بتا رہے ہیں یہ ویڈیو جو ہے فالڈنگ کیج کس طرح سے سٹال ہوتا ہے کس طرح سے کنیکٹ ہوتا ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے اثر بائز آپ شاپ کی پر سے واپس جا کے بولیں گے یار اس میں یہ چیز شاٹ ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا تو آپ سب سے پہلے یا وہیں پہ کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ وہیں کھولیں اس کو بلے ہمیں دکھائیں چیزیں پوری ہیں یعنی یہ ٹرے پوٹس وغیرہ جو ابھی آپ کو آگے جا کے ملے گی اور کچھ دوستوں نے جو ہے وہ کمیٹس بھی کیا تھا بلال کی جا کے بلال کے جب چینل پر میں نے بتایا تھا کہ یار وہاں پہ جائیں کیونکہ میں ایڈیٹنگ نہیں کر پا رہا تھا میں نے بلال کو بولا تھا ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو لگا دینا میں لنک دے دوں گا تو وہاں پر بلال کو بہت سے لوگوں نے کمیٹس کیا کہ بھائی تم نے پنجرے دکھائے نہیں تم تو ڈمی ہو اور تم نے ڈراما بازی کیا تو بلال نے بولایا لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ ہم نے پنجرے دکھائے تھے لیکن وہ گتے کی کٹن میں پیک تھے تو کچھ کمیٹس اس طرح کی بھی آئے کیار تم لوگوں نے ایسی مزہ ہمیں لالبتی کے پیچھے لگا دیا کیجز تو ہیں نہیں ہیں تو کہاں ہیں کر کے کیوں نہیں دکھائے اسٹال کر کے لگا کے تو اب ظاہر ہے تحمل سبر و تحمل سے کام ہوتا ہے لیکن لیتے ہیں بلال نے بولا ہے اس اس طرح کی باتیں میں نے کہا ہے میرے سبسکرائبر تو الحمدللہ ایسے نہیں ہیں لیکن ایک آدھا ٹوکری میں گندہ انڈا آئی جاتا ہے تو اس کی فکر ہم نہیں کرتے لیکن بہرحال ان لوگوں کے موں میں یہ تماشا بھی ہے جو ہمیں ڈرامے باز سمجھ رہتے ہیں تماشا ہے کہ دیکھیں یہ اسٹال ہو چکا ہے تو دیر کیے بغیر اب آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ دیکھیں ہم کس طرح سے کنیک کر رہے ہیں دوستو یہ ہم کیجز کی انبوکسنگ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور بلال کا ہاتھ بہت تیز ہے بلال نے کافی یہ انسٹال کی ہے فولڈنگ کیجز اپنے سبسکرائبر کو میرے سبسکرائبر کو دلوائے شاپنگ کروائی اور اس میں ابھی دکھائیں گے کہ کیا کیا چیز ملتی ہے تو ابھی یہ کھول لیتا ہے اس کے بعد اس میں آپ لوگ کو رہنمائی مل جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں جو ملتی ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور یہ فولڈنگ کیج ہے بارہ پوشن کا ہمیں ملائے یہ نو ہزار پانچ سو روپے میں اور اس کے لیے جو درکار ہوتی ہیں چیزیں ہیں وہ چھوری چار مو کا پیچکس اور سنگل مو کا پیچکس اور یہ ہم نے نو سپلاس جو ہے کٹر کی طرح جو ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہوا ہے تاکہ کام آئے گا یہ اس طرح سے دیکھیں اس کی گرل ہیں ابھی گرل کے بعد ٹرے ہیں اور یہ دانے پانی کے پوٹس ہیں میں یہاں آگے دکھاتا ہوں آپ کو یہ پوٹس ہیں مجھتا ہوئی یہ پوٹس ہیں دیکھیں اور یہ لوگ ہے میرے خال میں یہ منزلہ جب بنتی نا ایک منزل دوسری منزل جب ان کو جوائنٹ کرتے ہیں تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ دیئے میں پیچکس کی مدد سے مطلب پہلا مالہ دوسرے مالے کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتا ہے اور یہ گرل ہیں اس طرح سے گرل آئیں گی یہ اس کی ٹرے ہیں جس میں سے دانہ وغیرہ وہ اسی ٹرے میں گرتا ہے اور پھر آپ صاف کر سکتے ہیں اس کو یہ پارٹیشان ہے یہ پارٹیشان ہے جو بیچ میں لگیں گے جو آپ جیسے سیپریٹ کیج ہیں وہ پہلے مالے پہ تین بنیں گے دوسرے پہ تین بنیں گے تیسرے پہ تین چوتے پہ تین ان تین کو جو ہے نا یہ بیچ میں دیوار کا کام کرے گا ایک پیر سے دوسرے پیر کے بیچ میں دیوار کا کام جو ہے وہ والی گرل کریں گی اور یہ جو ہے وہ فل کیجز ہیں جو چوڑائی ہوگی اس کی جیسے دونوں ہاتھ کھولتے ہیں اس طرح کی چوڑائی یہ دروازے والی سائڈ ہیں یہ دوسرا آگی ہے دروازے والا پوشن یہ تیسرا آگیا اور یہ یہ چوتا ہے اچھا یہ گرانڈ فلور ہے اس میں دیکھیں گرانڈ فلور میں آپ کو پلر بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے گرانڈ فلور پہ پلر ہوں گے یہ سب سے نیچے آئے گا اور یہ گتہ جو ہے خالی ہو گیا اس کا تو ہم نے دو کیج لیے تھے ہم ابھی اس کو پہلے کو انسٹال کر رہے ہیں یہ یہاں پہ لگا کے بن کے اچھا ہم نے اس کو پورا نہیں بنانا جوائنڈ نہیں کرنا ہم نے اس کی منزلہ بنا بنا کے الگ رکھنی ہے کیونکہ ہم ابھی روم میں کر رہے ہیں اندھیرہ ہو چکا ہے تو ہم اوپر نہیں جارے چھت پہ پر اندھے ڈسٹراب ہوں گے ہم کمرے میں اس کے پوشن بنائیں گے مطلب منزل ہے چار منزل بنتی ہیں بارہ کی تو ہم تین تین کا الگ الگ سیپریٹ سیپریٹ بنا کے رکھیں گے وہ الگ کر دیں گے اس کے بعد اتنا راکٹ سائنس کام نہیں رہے جائے گا پھر ہم جو ہے کیجز کے اندر لے کے جائیں گے یا کالونی کے اندر لے کے جائیں گے کیجز کو اور وہاں پہ جا کے اس کی جو منزل آئے ہیں وہ ایک دوسرے سے لنک اپ کر دیں گے کنیک کر دیں گے یعنی پہلے مالے کو دوسرے سے دوسرے کو تیسرے سے جو نٹ ہوتے ہیں اس کے گھمانے نہیں یہ پہنے سے ملتے بھی نہیں ہیں اچھا بھئی بلال کہہ رہے کہ یہ جو اس کے یہ اسکروو ہے یا نٹ ہے نا یہ گھمانے نہیں اگر یہ گھمانے دیئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا میں فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ فکس آتے ہیں اور بلال کا کہنا یہ ہے کہ یہ دوبارہ ملتے بھی نہیں ہیں ملیں گے تو پھر آپ کو ظاہر ہے کسی کیج کی اتارنے پڑیں گے کیونکہ جب فکس آتے ہیں تو جس کا کیج ہوگا وہ بھی آپ کو نہیں دے گا تو اس لئے ان کو نہیں گھمانا ان کو بڑا احتیاط سے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا یہ دیکھیں یہ نرڈ بولڈ سسٹم والا چکر ہے یہ ایک میں چار ہوتے ہیں ایک میں چار ہوتے تین یہ آگئے نیچے اور ایک وہ کھل رہا ہے تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ اس طرح کا مس ہو گیا کسی بھی کھولتے ہوئے کوئی بچہ اچھا آگیا یا کوئی آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے تو اکثر بچے جو ہے نا وہ ایسی چیزوں پر حملہ کر لیتے ہیں اور بندے کا دھیان نہیں ہوتا تو اس کا خیال رکھیں بھائی یہ پہلی چیز احتیاط کی اور اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ نکے یہ کھلتا نہیں ہے اس طرح جب تک یہ نکہ کھلے گا نہیں یہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بندے بھی ہوتے ہیں انہیں نکوں سے باندھا ہوتا ہے پنجرے کو تو یا تو آپ ایسا زور لگائیں گے تو نکے توڑ دیں گے تو پہلے آپ نے اس کو کھولنا ہے ٹھیک ہے نکے کھولنے ہیں تو پھر یہ پنجرہ پورا کھل جائے گا یہ دیکھیں اس میں نکے جو ہیں یہ نکے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ یہ جو گریپیں ہیں اس کو گریپ کہہ لیں نکے کہہ لیں کنڈے کہہ لیں یہ اس طرح سے سٹریٹ رکھنے آپ نے کھول کے اوپر کی طرح مو رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ پارٹیشن وغیرہ بیچ میں لگا کے ان کو لوک کرنا پڑے گا اور لوک کریں گے ایک جو ہے بنا کے دکھا دیتے ہیں ایک پوشن کا اس کے بعد ہم کام کرتے رہیں گے اور آپ جو ہے دیکھتے رہیے گا پھر کہ کس طرح سے یہ اسٹال ہو رہا ہے یہ نیچے اس کی سرفے سے یعنی زمین جو ہوتی ہے پنجرے کی یہ وہ علا حصہ پہلے اس کو اندر ڈالا جا رہا ہے دوستو یہ دیکھیں پارٹیشن تو لگ چکے ہیں آپ یہ دیکھیں ایک پارٹیشن یہ کھڑا ہو گیا اور ایک یہ ہے تو یہ ٹوٹل تین خانے ہو گئے اب اس کو فرنڈ کی سائٹ سے میں دکھا دیتا ہوں دروازے والی سائٹ یہ دیکھیں یہ اس کے دروازے ہو گئے تین ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے وہ برتن دانے پانی کے ڈالنے کا تو یہ اس طرح سے یہ بیسمنٹ والا فلور ہو گیا اس طرح سے اس کی انسٹولیشن ہونی ہے اور یہ دیکھیں ہر جگہ جگہ پہ آپ کو یہ کلپ دیکھیں گے نک کے یہ ٹاپ پہ اگر ایسے دیکھیں تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اب اوپر جو اس کی چھت آئے گی وہ ان نکوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو یہ اسی طرح ہی ہوگا اس میں اب کچھ اور نیا نہیں ہے بس بیسمنٹ جو یہ تھوڑا سا زور مانگتی ہے بیس اچھی ہوگی تو اوپر منزلہ خود ہی کھڑی ہوتی رہیں گے اس کے بعد آپ کو دکھا دیں گے کہ پارٹیشن کنیکٹ کیسے ہوتا ہے ایک سرسری سے دکھا دیں گے لیکن ہم کنیکٹ کریں گے نہیں کیونکہ اگر ہم نے کنیکٹ کر دیئے تو اتنا بڑا پنجرہ ہم کالونی کے اندر نہیں لے جا سکتے ہم یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیشن ہی بنا کے چار چار پارٹیشن اندر لے کے جائیں گے اور اندر جا کے ایک دوسرے کے اوپر اس کو لگا کے اور اس کو فکس کر دیں گے کیونکہ یہ ہم نے کالونی کے اندر ہی رکھنا ہے میوٹیشن کی جتنی بھی ورائیٹی ہمارے پاس آئی ہیں ان سے ہم سیپریٹ کے جز میں بریڈ لیں گے تو کالونی کے اندر رہے گا سیف رہے گا سیکیور رہے گا اور ہر پیئر کی پروگریس بھی پتہ چلتی رہے گی دوستو یہ ایک نیچے والی منزلہ جو ہے بالکل کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تین پوشن بن گئے اس میں ٹھیک ہے دانے کے پاڈ بھی اس پہ رکھ دیئے بس صرف جو ہے مٹکی لگانی ہے اور ایک سٹک لگانی ہے یہ دیڑ بائے دیڑ اور ایک کا سائز ہے تو یہ اس طرح سے ایک یہ بیس ہے ٹھیک ہے یہ تین ہے تین اس کے اوپر آئیں گے پھر اس کے اوپر آئیں گے اس طرح سے بارہ جب ہو جائیں گے تو یہ ایک پنجرہ کمپلیٹ ہوگا اور دوسرا پنجرہ جو ہے وہ یہ پڑاوے پیک دوستو ایک پنجرہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ کو ایک جنرل ویو دکھاتے ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے صرف ایک کے اوپر ایک ایسے ڈیمو رکھا ہوا ہے جبکہ اس کا جو اوریجنل طریقہ ہے وہ ابھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھ لیں اوپر تین نیچے تین 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 اس طرح تھری ملٹیپلائے بائی فور یہ بارہ پوشن بن گئے ہیں اور یہاں کلوز میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اس طرح سے کنیکٹ ہوں گے یہ آپ دیکھیں یا چوڑیاں آپ کو دکھ رہی ہیں یہ دیکھیں ادھر اور ادھر ایک پٹی لگے گی بلال دکھانا ذرا لگا کے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پٹی آئے گی اور اس پہ بول لگ جائے گا اور ان کے دونوں کے درمیان جو اسپیس ہے جتنا یہ ہول دکھ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان جو اسپیس بنے گا اس میں پھر ٹری آئیں گی اور مضبوطی بھی آجائے گی تو ٹری یہ پڑی بھی ٹری ٹھیک ہے یہ نیچے والے میں دیکھیں ٹری لگا کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ٹری لگ جائے گی نیچے یہ دیکھیں ٹری لگی ہوئی دکھا رہے ہیں آپ کو ہم اس کو تھوڑا سا کھول کے بلال تھوڑا سا کھول کے پھر اندر کر کے دکھائیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ٹری اس کے اندر لگ جاتی ہے اور اسی طرح جب ان دونوں میں جب گیپ آئے گا وہ کلپ لگیں گے تو اسپیس بنے گا تھوڑا سا جو اسپیس بنے گا ان دونوں کے درمیان اس میں پھر یہ باقی ٹری آ جائیں گی یہ فولڈنگ کیج کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں لے جائیں اور اس کی ریسیل بھی ہوتی ہے یہ دوبارہ آپ بیج بھی سکتے ہیں اور اس کے خریدار بھی مارکٹ میں اچھے ہوتے ہیں تو یہ اپنا ریٹن دے جاتا ہے فولڈنگ کیج اس لئے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ کھول کے کہیں بھی لے جائیں اور پھر جب بیچنا چاہے تو یہ بگ بھی جاتا آرام سے اور اس پر میوٹیشن کی ہم پیرنگ لیں گے دوستو فائنلی ڈائے سے تین گھنٹے کی محنت مشکت کے بعد دونوں کیجز یعنی کہ بارہ اور بارہ چوبیس پوشن کے دو کیجز یعنی ایک بارہ اور ایک بارہ تیار ہو چکے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک تیار ہوا تھا اس سے پہلے بھی ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے تیار ہو رہے تھے یہ ان بھائی لوگوں کے لئے سوالیاں نشان ہیں میری طرف سے اب سوال ہے جو بلال کو کہہ رہے تھے کہ ہم ڈرامے بازی کر رہے ہیں تو آپ خود ہی جان لیں کہ کون ڈرامے باز تھا کس کی عزت پر فرق پڑا کون جھوٹا ثابت ہوا کون سچا ثابت ہوا ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے کیا کیا ضرورت پڑی ہمیں کہ ہم بطب بول دیں گے کہ ہم نے کیجز لیل دکھائیں گے نہیں یہ چھوٹی سی سوچ ہے آپ لوگ کی بارہل یہ بارہ پوشن ہے یہ والا ایک دو تین اس کے بعد تین تین حساب سے چار بارہ پوشن کا ہے یہ بارہ پوشن کا ہے اس پہ پرپل پوڈ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ انہوں نے ڈال دیئے گرین ان کے بس کم ہو گئے ہوں گے انہوں نے اس کے آلٹرنیڈا میں یہ دے دیئے تو بلال میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں بلال کا سپیشل تھنگ ہے کہ اسے جب بھی بلاؤ بیچارہ اپنے کام ہم چھوڑ کے آ جاتا ہے یہ مجھ پر سمجھ لیں یہ احسانات ہیں اس کے جو بھی ہے میں آپ کے ایک باب بتاتا ہوں مزے کی کوئی ایک آپ کا سبسکرائبر ہے تو وہ مجھے بار بار کہتا ہے کمینڈ میں کہ اس کا نام ہے احمد علی احمد علی بھئی یہ میرے استاد ہے میں مانتا ہوں کہتے ہیں آپ کو استاد کہنا چاہیے دیکھیں میری بات سنیں ہماری فیلڈ ایک ہی ہے فنج میں یہ میرے استاد ہے میں آپ کے ان کے فیس پہ کہتا ہوں اور میں فنج میں ان کو استاد مانتا ہوں اور کافی ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھی بھی ہے تو میں شکریہ کیا شکریہ ان لوگوں کا ادا گیا جاتا ہے جو بہت دور کے ہو یہ تو میرے بھائی کی طرح ہے تو شکریہ ولی کوئی بات نہیں ہے اور ہماری دوستی اور ہماری بھائی پان میں کوئی اس میں وہ نہیں آتا تو آپ بار بار کمینڈ میں کہتے ہیں شکریہ ادا کرو اور آؤ ان کا احسان ہے تو بالکل میرے اوپر کافی احسان آتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے جب دوستی ہے تو ہم نباتے بھی ہیں اور دیکھو اور طریقے سے ہمیں ایک ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہو گا احمد بھائی تو میں نے کہا آپ کو ویڈیو کے طرح یہ بھی بتا دوں اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک کمیٹ کر رہا ہے ایک بندہ بار بار کہ یار دکھائی کیوں نہیں اگر لیے تھے تو دکھائی کیوں نہیں شک کا اظہار کر رہا تھا تو میں نے کہا بلال کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کی باتوں پر نہیں ہے دیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ جہاں اچھے لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں ایک آدھا اس طرح کا ذہن بھی ہوتا ہے لیکن سوال کرنے کا حق جو ہے نا ہر ایک کو حاصل ہے وہ سوال کریں اچھا ہے کہ ان کو یہ جواب بھی مل گیا کہ دیکھیں کون سچا تھا کون جھوٹا تھا تو دوستو ہمیں ایک ڈرامٹائز چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کا اتنا پیار ہے میں ایک بیکار سی ویڈیو جو میری نظر میں ہوتا ہے یار اتنی کارامت نہیں اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور تینکیو ادا کرتے ہیں مطلب اپریشیڈ کرتے ہیں اس لحفظائی کرتے ہیں تو میرے لئے تو بھئی آپ لوگ پلکو پر ہیں میں اپنے سبسکرائبر کو پلکو پر بٹھا کے رکھتا ہوں اور اس میں جو گندے کمیٹس لکھ دیتے ہیں جس کو نیگٹیف کمیٹس کہتے ہیں میں ان پر بھی یقین کروں ان کے کمیٹس بھی ریموو نہیں کرتا پڑے رہن دیتا ہوں کیونکہ دنیا ہے دنیا میں اچھے برے اچھائی برائی ہمیشہ سے چلتی آئی ہے مگر کوشش میری یہ ہوتی کہ جو مجھے نیگٹیف کمیٹس کر رہا ہے جو مجھ سے نراز ہے جو میری برائیاں کرتا ہے میری کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا اچھا کام کروں کہ وہی بندہ پھر وہی کمیٹس جو ہے اچھائی میں کرے تو مزہ تب ہے مزہ اس میں نہیں ہوتا اچھے کمیٹس کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس میں جیت سمجھتا ہوں میں اپنی تو میری یہ محنج جاری رہے گی اور بلال کا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میں یقین کریں ٹائم کی ویتنی کمی ہوتی ہے دیکھیں راتوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں آفیس بھی ہے فیملی بھی ہے مطلب کیا کچھ ہے کیا کیا بتائیں بندہ نا تو بس اس طرح سے لوگ نراز بھی ہو جاتے ہیں میں ان سے آج جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کوئی آپ میری ایک بات سنیں آپ کو میں انگلیوں پہ گنواتا ہوں آپ کو احساس ہو جائے گا میرے پاس واتس اپ پہ ہزاروں میسیجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وائس میسیج ٹیکس میسیج الگ ہوتے ہیں میرے پاس فیس بک کی اپنی جو آئی ڈی اس پر ان بوکس میں سیکڑوں میسیج ہوتے ہیں فیس بک پیج سے مجھے کافی لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میسیج واتس یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں میری تقریمہ ایک سو چالیس سے اوپر ویڈیو چلی گئی ہیں ہر ویڈیو میں ڈیلی بیسیز پہ سینکڑوں کمیٹس ہیں اب میں مجھے بتائیں کہ میرے پاس اگر مشکل سے ایک دن میں تین گھنٹے بھی نکلتے ہیں اگر اور وہ تین کے تین گھنٹے میں اگر آپ کے کمیٹس اور میسیج کے ریپلائے پہ دےوں تب بھی میں کسی ایک پلیٹ فارم کے میسیجز یا کمیٹس کو میں کلیر نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں واتس اپ پہ ایک بندے کو ریپلائے دیتا ہوں تو میرا ریپلائے جاتے ہی نا یا تو وہ کالے شروع کرتا ہے یا وہ اتنے سوالات ڈال دیتا ہے یا وہ مجھ سے خواہش کرتا ہے کہ مجھ سے چیٹ کی جائے وہ مجھ سے چیٹ کرنے پہ آ جاتا ہے کہ یار گفشپ لگائیں میں انہیں کہتا ہوں یار گفشپ نہیں لگا سکتا تو وہ اس کو میرا غرور سمجھتے ہیں یا سمجھتے میں اگنور کر رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ ویڈیو پہ اچھے ہو کامیٹس اور واتس اپ پہ آپ الگی ہو دیکھیں بھائی اگر میں کسی ایک بندے کے ساتھ ہیلو ہائے پہ لگ جاؤں گا تو دوسرے جو کیو میں ہیں ان کا حق مارا جائے گا اس لیے میں مختصر بات کرتا ہوں کام کی بات کری اب دوسرے کے پاس گیا دوسری ونڈو پہ گیا اس کو جواب دیا یہاں تک دکھانا تھا ویڈیو لمبی ہو گئی اس کو یہیں ختم کریں گے نیکس ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کہ جب یہ ہم کالونی میں لے جائیں گے کالونی کے اندر اس کو اسٹال کریں گے اس کو کلپ فلپ لگا کے پورا اکے کریں گے ٹریس کے اندر ڈالیں گے اور پیر بھی اس میں میوٹیشن کے چھوڑیں گے تو وہ ویڈیو آپ کو نیکس والی ملے گی مجھے اجازت دیں بلال ایک دفعہ پھر تینکیو آپ کا شکریہ ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ